اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ موٹو ویلوگنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ آپ ایک لاکھ ایک لاکھ بیس تیس ہزار روپے خرچہ کریں گو پرو کیمرہ لیں پھر اس کا مائک لیں ایچ اینڈ ایوریٹنگ لینے کے بعد آپ کو ایک لاکھ بیس تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے تک آپ کا ایکسپنس ہو جاتا ہے تو سٹارٹ میں اگر آپ موٹو ویلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم بجٹ کے اندر موٹو ویلوگنگ کریں جب آپ کا چینل گرو ہو جائے آپ کو موٹو ویلوگنگ اچھے طریقے سے آنا شروع ہو جائے تو تب آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں گو پرو کے اندر ادروائیس سٹارٹ میں آپ موبائل کے ساتھ بھی آپ موٹو ویلوگنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ماؤنٹ مگوانا پڑے گا یہ میں نے دراز سے مگوایا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں یہ کس طرح کے ہے اور اور ایک آپ کو مائک مگوانا پڑے گا مانو کمپنی کے ہے اور بھی مل جاتے ہیں لیکن مانو کمپنی کا مائک اچھا ہے یہ آپ کو تقریباً 5000 کی رینج میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ ایک عدد آپ کے باس ہیلمٹ ہونا چاہیے ہیلمٹ اس کے اندر آپ نے یہ سارے چیزیں لگانی ہیں اور آپ کا ایک موبائل جو سیٹ اپ ہے ہیلمٹ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے سیٹ اپ ہو جائے گا اور آپ کو یوز کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور کم بجٹ کے اندر کہ اگر ہم ٹوٹل بجٹ ملائے تو پندرہ بیس ہزار پر میں ہمارا سیٹ اپ بن جاتا ہے تو ہم لوگ آج اس کا سیٹ اپ کرتے ہیں میں مائک آپ کو دکھاتا ہوں مائک کی انباکسنگ کرتے ہیں اور اس کا جو ماؤنٹ ہے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں کس طریقے کا ہے اور اس کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹر ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں چلیے جی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ماؤنٹ ہے جو کہ میں نے دراز سے منگوایا ہے اور یہ اس کو جلتی سے ہم کھولتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طریقے سے یہ نکل کے آتے ہیں لیکن وان ٹھنگ آپ اپنے مائنڈ برکھیں اس کو منگوانے میں مجھے تقریباً پندرہ دن لگ گئے ہیں یہ میں نے چائنے سے امپورٹ کروایا ہے تو یاد رکھے گا اس میں ٹائم لگے گا پیکنگ کی بات کریں دیکھیں پیکنگ ہمارے پاس کس طرح ہے اندر پیکنگ تھی اور اس کو اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ماؤنٹ ہے یہ آلیڈی میرے پاس پہلے بھی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ آیا ہے یہ اس کا ریموٹ ہے اور یہ اس کے ہیلمر کے ساتھ اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں سمان ہیں اور ہمارے پاس مین چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ہیلمر کے ساتھ ماؤنٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم کھولتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ ماؤنٹ ہے یہ کھولٹیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر یہ لگانا ہے یہ ماؤنٹ کی کھولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ زبردست ماؤنٹ کی کھولٹی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ آتا ہے اگر ہم اس کی کوالیٹی کی بات کریں جو ماؤنٹ سٹریپ ہے اس کی ماشاءاللہ کوالیٹی مجھے بہتر نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ٹھیک کوالیٹی کے اندر ہے اس کو ہم ٹول لیتے ہیں بھی دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ٹھیک کوالیٹی کے اندر ہے یہ ساری چیزیں اور یہ اس کا ریموٹ اب ریموٹ سے ویڈیو کو آن اپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر ہم اس کوالیٹی کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اچھی کوالیٹی کے اندر ہیں مطلب بجٹ رین کے اندر آپ اس کے اندر یہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہمارے پاس یہ مانو کا مائک ہے جو کہ ہم نے موبائل کے ساتھ لگانا ہے یا پھر اگر آپ کے پاس گو پرو ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے مائک لگانا ہے یہ مانو کمپنی کا مائک ہے اس کو ہم نے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولتے ہیں جس کی پیکنگ وغیرہ یہ کچھ اس اس طرح یہ مانو کمپنی کا یہ مائک ہے یہ لیویئر مائکرو فون پروفیشنل آڈیو انویشنز لکھا ہوا ہے یہ مانو کا لوگو نظر آپ کے پاس آ رہا ہے سامنے سے کچھ اس طریقے سے اس میں آپ اپنے جو ہے ویڈیو بنا سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ مائک کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کن کی چیزوں میں یوز ہوتا ہے آپ کے سامنے سمارٹ فون کے لئے کیمرہ کے لئے پریزنٹیشنز کے لئے انٹرویو کے لئے اور کمپیوٹر کے لئے یہ مائک آپ یوز کر سکتے ہیں کے اندر دیکھتے ہیں جی ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساتھ انہیں ٹو پینٹ فائف ایم ایم کا جیک دیا ہے اگر آپ یہ جیک نہیں لگائیں گے موبائل کے اندر اگر آپ لگاتے ہیں اس میں پھر کیا ہوگا کہ آواز نہیں آئے گے تو یہ ساتھ ہمیں جیک لگانے پڑے گا یہ اس کے ساتھ آتا ہے اور اگر نہ آئے تو آپ الیدہ بھی ذرا سے آپ مگوا سکتے ہیں یہ اس کا مائک ہے اور اگر ہم مائک کی کوالٹی کی بات کریں تو مائک کی کوالٹی مجھے بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور یہ دو ساتھ کلپ ہے جو کہ آپ نے اپنے مائک کے ساتھ لگانے ہیں اس کے ساتھ ایسے آپ نے لگا دینا ہے تب جا کے یہ آپ کے موبائل کے اندر یا پھر گو پرو کے اندر کام کرے گا اگر ہم اس کی وائر کی بات کریں تو وائر بھی ہمارے پاس اچھی خاص ہی وائر ہے تو آپ اس کو دیکھیں اچھی خاص ہی وائر ہے تو آپ اپنے ہیلمیٹ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے آپ ماؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ کلپ ہیں یہ آپ اس کے کلپ کو کیسے کرنے آپ نے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا لیا ہے اب آپ نے یہ اپنے جہاں بھی لگانے آپ نے اس کو اس کے ساتھ ایسے اٹیج کر لینا ہے یہ آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں مائک ہو گیا یہ ہمارے پاس سیٹ اپ ہے یہ ساری چیزیں یہ چیزیں ہم نے کیا کرنا ہے اس ہیلمیٹ کے اوپر ساری چیزیں ہم نے سیٹ کرنی ہے اس ہیلمیٹ کے اوپر ہم ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے چلنے جی ہم یہ ساری چیزیں ہیلمیٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کچھ اس طریقے سے اس کو ماؤنٹ کر لیا ہے یہ وائر ہے جو کہ اس طرح ہم نے موبائل میں لگانی ہے میں نے اندر سے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے اس کو کر لیا میک شور کہ یہ جو آپ نے ماؤنٹ لگایا ہے یہ ٹائٹ ہونا چاہیے یہ کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ جب تک ہم یہ ٹائٹ نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس موبائل سیٹ اپ نہیں بنے گا موبائل گرنا جاؤ اس سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے آپ یہ دیکھیں اس کو ہم نے نیچے سے ادھر سے موبائل اس کے اندر ماؤنٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو باہر کے طرف لے کے جاتا ہوں اس کا کچھ ویو دکھاتا ہوں 1080p میں 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 ویڈیو بناوں گا اور 4K میں میں بناوں گا دیکھیں گے کہ کس کے اندر ویڈیو سٹیبل چلتی ہے یہ دیکھیں چلے جی ہم بائک میں چلتے ہیں ہواد کی کوالٹی کیسی ہے اور ویڈیو کوالٹی کیسی ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کبھی سیکشن کے اندر بتانا ہوں یہ کس طریقے سے آپ کو پھر ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے 4K میں پھر سیگنٹ کرتے ہیں یہ آپ کو ٹیم کرتے ہیں اس وقت میں 1080p 60 فریم پر سیکنڈ کے اندر میں بنا رہا ہوں ویڈیو اور یہ میں نے وائزر کھولا ہوا ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو کتنی زیادہ سٹیبل ہے یا نہیں ہے یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے یہ دیکھیں اور یہ بچے ہمارے گئے رہے ہیں یہ ابھی 1080p 60 فریم پر سیکنڈ کے لئے اب میں نے وائزر کو کیا کرنا ہے جی کھولوز کر رہا ہے یہ ہے اب میری جو وائز ٹولیسر ہے وہ آپ کو ٹیل ہو رہی ہو رہی ہے تو یہ کیسی ہے یہ 10k to 60 فریم پر سیکنڈ کے لئے اب میں یہ وائزر کے اندر مجھے ریکارڈ کر رہا ہوں اور وائز ٹولیسر کیسے ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائز ٹولیسر میں بن رہی ہے اور یہ وائزر میں نے کھولا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا ریزرڈ کیسے ہے اس کا اینگل کیسے ہے اور وائز ٹولیسر کیسے ہے کیونکہ آپ نے مجھے بتائیں گے کہ اس کے وائزر کو بند کر دیا اب یہ ہمارے پاس وائز ٹولیسر کے اندر بند رہا ہے جو کہ گوٹ ٹول کے اندر میں وائز ٹولیسر کی وجہ سے ہوئے اس کو پرچیز کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے اور اپنے کی کوالٹی کیسے ہے اور ہمارے کی کوالٹی کیسے ہے یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں اب آپ نے مجھے بتائنا ہے کہ یہ اس کی وائز ٹولیسر کیسے ہے مجھے بتائیں گے مجھے بتائیں گے دوستو ابھی میں نے اپنی ویڈیو چیک کی ہے اور ویڈیو میں ایک تو جو کیمرے کا اینگل تھا وہ تھوڑا سا لوز ہو گئے تھا جس کی وجہ سے جو سامنے کی ویڈیو ہے وہ تھوڑا سی ٹیڑی نظر آ رہی تھی اور دوسرا جو وائس قوالیٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا مجھے فرق نظر آ رہا تھا تو کیونکہ یہ میرا فرس ٹیم تھا یہ سارے چیزیں اس کو ہمیں فکس کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ میں بار بار جب اس کی میں پریکٹس کروں گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں ویڈیو میری اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ میں نے کوشش کی اگر میری کوشش آگر آپ کو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ زباہ شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت زر خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زند ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندگید